بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شایف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی میرے بھائیوں ایک ایسا ناچتہ ایسا بریک فاسٹ کہ آپ انگلیں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنا ٹیسٹ فول لگے گا لذت سے بھرپور ناچتہ ہوگا یہ ٹیسٹ فول بریک فاسٹ لذت سے بھرپور کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا شارٹ الفاظ میں آسان ریسپیاں آپ کی تحلیش تک پھر جا سکو توجہ سے دیکھئے گا صرف دو انڈے لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ایک بال میں ڈال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس طریقے سے یہ تھوڑا سا چھلکہ اس کو اٹا دیں گے اس طریقے سے ساتھ میں ڈالیں گے ہم ٹیسپون لے لیں گے وان فورس ٹیسپون خشک دھنیا پورٹر ریڈ چلی پورٹر ہاف ٹیسپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بلاک پیپر شامل کر دیں گے وان فورس ٹیسپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بلاک پیپر شامل کر دیں گے وان فورس ٹیسپون ہلتی تھوڑا سی چسکے واسطے ہیں اس طریقے سے اور ساتھ اس قدر شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ سبز والا جو پیاز ہوتا ہے ہم نے اس طریقے سے چوب کیا ہوا تھا تھوڑا سا ڈال دیں گے چوب کیا ہوا تھا پانی نچوڑا ہوا ٹھیک ہو گیا تھوڑا ساتھنیاں ڈال دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے فینٹ لیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے سب چیزوں کو ہم نے فینٹ لیا اب ہم کیا کریں گے اس کو سائٹ پر کر دیں گے یہ ہمارے پاس میڈیم سائز کے چار سلائس ہیں بریٹ کے ہم نے ان کو ٹوست کرنا ہے چولے کو سیدھا کرنا ہے لیٹر اٹھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے اس کے اوپر بٹر ڈال دیں گے مکھن ڈال دیں گے اور اس کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں سوڑا سا مکھن لگا دیں اوپر مکھن ملٹ ہو گیا پین گرم ہو گیا اس کو اس طریقے سے یہاں پہ ہم نے روست کرنا ہے ٹھیک ہو کہ ان کو پر کلر لے کے آنا ہے ہم دونوں سائیڈوں سے اس کو روست کریں گے چار بریٹ کو اس کے بعد آپ نے ملتے ہیں ہم نے اس طریقے سے سلائس کو روست کر لیا تمام سلائس کو اب ہم کیا کریں گے اسی پین میں فلیم کو میٹیم ٹو لو کر دیں گے میٹیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کے اوپر بٹر شامل کریں گے اس طریقے سے بٹر ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا بٹر کو تمام پین میں تلے میں اس طریقے سے پھلا لیں گے فلیم کو میٹیم ٹو لو رکھیں گے یہ با ذہن میں رہے ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آکے ہم نے یہاں پہ آملیٹ تیار کیا ہوا تھا اپنی ویجیٹیبل ڈال کے اس طریقے سے اس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے پھلا دیں گے پورے پین میں اس طریقے سے ہم نے پھلا دیا فلیم کو ہائی نہ کیجئے یہ بات بھی ذہن میں رہے اس طریقے سے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دو بریٹ اٹھانی ہے ایک ہم یہاں پہ رکھ دیں گے ایک بریٹ کو ہم یہاں پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے اب ہم ان کو کک ہونے دیں گے اس ٹائم تک جب تک یہ اوپر سے اچھے طریقے سے کلر چینج نہیں کر لیتا ہمارا آملیٹ اور یہ پورے طریقے سے جان میں نہیں آ جاتا پک نہیں جاتا میڈیم ٹو لو فلم رہے گا چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس ٹائم پہ آکے ہم کیا کریں گے جب یہ اچھے طریقے سے جان میں آ گیا آملیٹ ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ بٹر ڈال لیں گے تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ کے اوپر اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے اس طریقے تھوڑا سا مکھن ڈال دیں گے اب ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے احتیاف کے ساتھ ایسے کریں گے اس چمچ کی مطب سے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے کریں گے نیچے لفٹر ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سائیڈ چینڈ کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا گلہ کچھ پڑھیں گے کچھ پڑھ کریں گے ہم یہاں پہ اس کے اوپر ٹیمارٹر لگائیں گے اس طرح سے اس طرح گول کٹے ہوئے اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے ٹیمارٹر لگانے کے بعد فلیم میڈیم ٹو لو ہے ہمارے پر سلائس چیز ہے ہم یہاں پہ اس کے اوپر لگائیں گے آپ کے پاس یہ سلائس نہیں ہے اگر آپ کا دوکش کر کے مطلیلہ چیز ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پہ سلائس تھی میں نے یہ رکھ دی یہ ایگال ہے اس طرح سے رکھ دیں گے دوسری بھی اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے Demon Florida اس طرح پر چروتے ہیں چمچ کی مدد سے اس کو سینٹر میں سے یہاں سے الگ کر دیں گے ٹھیک ہوگیا؟ الگ ہو گیا یہ گر سمجھا رہی ہے اب اس کو ہم جا کریں گے چمچ کی مدد سے اس طرقے سے اس کی سائٹ کو چینڈ کر دیں گے سبحان رضا ہے مزے بیک ہے؟ آرہنے اس طرقے سے پریس کر دیں گے اس کو اس طرقے سے پریس کر دیں گے نیچے والی سائٹ سے بھی یہ کلر لے کے آئیں گے ہلکا سا بٹر لگائیں گے ہلکا سا باس بہتانی طابد ہے ہاں ایک منٹ کے لئے در سے کوپ کریں گے کلر آنے کے لئے اس کے بعد دیں فلیم کو بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ اس کو یہاں سے یہاں پر اٹھا کے رکھ دیں گے آپ دیکھیں کتنے کمال کہ ہم نے ٹوست تیار کی ہے بریک فاشت تیار کی ہے اب ہم کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یہاں پر لے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اس طریقے سے ڈش آؤٹ کریں گے ایک آپ کو کٹ کے دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جل سمجھا رہی ہے میرے بھائیو آپ فٹا فٹ سے بریک فاشت جدید انداز میں کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں چیز کی کنڈیشن دیکھنے ہلکیلکی ہو رہی ہے چسکی آرہی نہیں ملٹ ہو رہی ہے اے ویکو یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں چسکی آرہی گے میرے بھائیو اگر آپ لوگوں کو ہماری بریک فاشت کے ریسپی اچھے لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ جہاں تک مجھے سونا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے پسند کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ